انشاءاللہ 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 موسیقی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کرماتے ہیں جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ہزار نیکیاں لکھ دیتا ہے اور ہزار گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہزار درجات بلند کر دیتا ہے ہر ایک گیاں لکھیں بیارے قبول انشاء اللہ میں عشق کے سفر پہ چلا ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا میں سفر پہ چلا جب میں نے سرزمین نجب پر رکھے قدم دل نے میرے ارادہ کیا یا شہِ امم یہ تجھ سے محبت ہے میری آؤں جو زیارت کو تیری ابن علی کر لے قبول میرا قیدت بھرا سلا پیدل نجب سے کرب بلائے گا غلا المدد یا شہِ کربلا المدد یا شہِ لا فتا میں پیدل چلا کربلا ناز قسمت پہ کرتا ہوا میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا آگر آگر وہاں سے بھلاوا میرا شاہِ مردہ کے دل سے سوئے کربلا اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں شکرِ مولا وہ دن آگیا آمین پیدل چلا کربلا زیبِ دن کر کے حیرامِ غم چل دیا خود پہ نادِ علی کر کے دن چل دیا ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا تھا نگاہوں میں شہِ کا حرم چل دیا جب یہ اگ میں سفر مل گیا آمین پیدل چلا کربلا اس مصافت کا احوال مجھ سے سنا میں نجب سے چلا جس گھڑی مومنوں یاد کرتا رہا مولا سجاد کو کیا کہوں حوصلہ جو ملا دوست ہر قدم نوحہ پڑھتا ہوا جس گھڑی مومنوں نوحہ کرتے ہوئے سوگوارا گئے جس طرف آنکھوں تھی ہزارا گئے پرش پر ارش سے پرسہ دارا گئے تھک کے بیٹھا تو خدمت گزارا گئے جس کا دی چاہ جیسے چلا میں دل چلا کربلا چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑ آگئے یاد سب زخم سجاد یاد آئے عصیروں کے جب حوصلے یولا تھا جیسے چھالے پڑے ہی نت ہوں نسیروں کو روتا ہوں آمین میں دل چلا کربلا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی صادق علیہ السلام سے بھی سن زائروں کے لیے کہہ گئے مصطفی جس نے دیکھا حرم میرے شبیر کا اس کو میری زیارت ہوئی با خدا اس عقیدت میں بڑھتا ہوں آمین میں دل چلا کربلا دنیا والوں یہی عشق کا ہے سب گامزن انبیاء بھی ہیں اس راہب اس سفر کی فضیلت سے ہو باخبر سخت صدی ہو یا سخت گرمی مگر سب کے لب پر ہے بس ایک صدا میں دل چلا کربلا یا دعا میں ہے میری اب تک وہ کاروان یادوں میں ہے میری اب تک وہ کاروان منزل کو تھے روان کیا طفل کیا جوان تھے آزم سپر مازور و ناتواں پردانشین سب ماں بہن بیٹیاں ہاتھوں میں یا حسین کے پرچن لیے ہوئے موسم کی فکر تھی نہ تھکن کے معاملے بڑھتے رہے حسین کی جانتی یہ قافلے ہر چارگام پر تھے مواقع بنے ہوں ان نے تھا زائرین کی راہت کا احتمام جنات اور پرشتے بھی کرتے تھے احتمام لوگوں کے اجدہام میں دیکھا یہ موجزہ نہ بھوک سے نڈال نہ پیاستہ کوئی ملا صدقہ میرے حسین کا بٹ تھا تھا چار سو آتی تھی روٹیوں سے منوں سلوہ کی خوشبو ناقابلے بیانے ہیں جو احتمام تھے کوزے جو تھے سبیل پہ کاؤسر کے جام تھے ہاں ظائرِ حسین کے پیروں کی خاک سے نہ جانے کتنے لوگ شفایاب ہوتے تھے اکثر یہ ظائرین کے کانوں نے بھی سنا آتی ہے یہ حسین کے روزے سے ایک صدا یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں ہماری نگاہوں میں عباس ظائرین کو لے لو پناہ میں سایا سر پہ الحمدار کام ہے دل چلا کربلا زائروں سے میں سنتا تھا سر یہ ہی چاہے جس راستے سے بھی جائے کوئی پہلے ہوگی زیارت علمدار کی بعد میں قبر شاہِ زمن آئے گی جاننے کو یہ سب ماجرہ میں دل چلا کربلا آیا جب سامنے روزہ شبیر کر گر کے بیسا خطا میں نے سجدہ کی اپنے مالا سے سجدے میں رو کر کہا مانگنے کچھ نہیں آیا میں با خود شوق تیری زیارت کا تھا میں دل چلا کربلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام کی زیارت تمام عامال سے افضل ہے جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سو حج کیے ہوں اگر تم میں سے ایک آدمی ساری زندگی حج کرتا رہے اور اس نے حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا تارک ہوگا اس لیے کہ حسین علیہ السلام کا حق اللہ عزوجل کے ان فرائز میں سے ہے جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہتی یہ بات مظہر سے فرحان مارفت کی بلندی مجھے چاہی میں نے جانا جو عالی اور زلو سے کر بنا کے ہی پھر میں نے ساما کی پھر نہ جو سے ہی دوتا ہوں آمین دل چلا کر بنا آمین دل چلا کر بنا آمین دل چلا کر بنا خوش احلین وبرکات موسیقی موسیقی موسیقی